سننے میں آیا ہے کہ سلمان خان ایکٹرس سناکشی سنہ سے کافی خفا ہے دراصل کہا جا رہا ہے کہ ارباز خان نے اپنی ایک فلم کے لیے ایکٹرس سناکشی سنہ کو اپروچ کیا تھا ارباز خان یہ فلم بینہ سلمان خان کے بنا رہے ہیں ایسے میں سناکشی اس فلم کو نہیں کرنا چاہتی اور سناکشی کا یہی انکار سلمان خان کے گسے کی وجہ بن گیا ہے بیسے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سناکشی کا نام سلمان نے ہی ارباز کو بتایا تھا کیونکہ ارباز اس سے پہلے کٹرینا کیپ کو اس فلم کے لیے سائن کرنا چاہتے تھے خبروں کی مانے تو بومبی مینسپل کارپوریشن دینگو اور ملیریا سے لڑنے کے لیے بگ بی کے ساتھ مل کر ایک شورٹ فلم بنانے جا رہی ہے اس فلم میں بگ بی دینگو اور ملیریا کے ہونے کے قارن اور ساتھ ہی ان سے بچنے کے اپائیوں کے بارے میں بتائیں گے اور سورسز کی مانے تو اس فلم کو ممبئی کے ہر سنما گھر میں دکھایا جائے گا خبروں کی مانے تو سیف انیہان اور کٹرینا کیپ سٹارر کبیر خان کی فلم کا ڈائٹل جان بوجھ کر فینٹم رکھا گیا ہے تاکہ اس فلم کی سٹوری لائن کسی طرح سے لیگ نہ ہو جائے کبیر خان کی پلاننگ ہے کہ وہ اس فلم کا نام پرموشن شروع ہونے کے دوران بدل دیں گے کبیر خان کی یہ فلم ٹیروریزم پر بیسٹ ہو سکتی ہے رنبیر کپور کٹرینا کیپ سٹارر فلم جگہ جاسوس اور بدیا بالن کی فلم بابی جاسوس کی شوٹنگ کو انسیڈنٹلی آج سے ہی شروع ہو رہی ہے جہاں ابھی رنبیر کپور کٹرینا سٹارر فلم کی شوٹنگ کا صرف پہلا سکیجول کمپلیٹ کیا جائے گا وہی بدیا بالن سٹارر فلم بابی جاسوس کی شوٹنگ نون سٹاپ سکسٹی ڈیز کی جائے گے تاکہ فلم کی شوٹنگ کو جینوری تک ختم کر کے نیکسٹ یر کی شروعات میں ہی ریلیز کر دیا جائے خبروں کی مانے تو فلم سنگھ ساہید و گریٹ کی ریلیز کے بعد ڈریکٹر آنل شرما ستانی دیول کے بیٹے کرن کو بولی ووڈ میں لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آنل شرما ایک رومانٹک فلم کی سکرپ پر کام کر رہے ہیں اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اس فلم کی شوٹنگ اسی سال کے اند تک شروع ہو سکتی ہے سننے میں آیا ہے کہ دھوم تھری کے میکرز نے اس فلم کو پائرسی سے بچانے کے لیے ایک یونیک فیصلہ لیا ہے جس کے تہتے فلم صرف انہیں تھیٹرز میں ریلیز کی جائے گی جہاں دیجٹل ٹیکنالوجی موجود ہوگی فلم کے میکرز کے اس فیصلے سے ہو سکتا ہے کہ یہ فلم کچھ کم تھیٹرز میں ریلیز ہو لیکن اس سے کم سے کم پائرسی روپنے میں مدد ضرور ملے گی کرن جہر شارو خان کی فیملی سے پہلے سے ہی کافی قریب رہے ہیں لیکن اب کرن باقی دونوں خانز سلمان اور آمیر کی فیملی سے بھی نزدیکیاں بڑھا رہے ہیں سننے میں آیا ہے کہ آمیر خان کی وائف کرن راو کی بردے کے لیے کرن آج کل سپیشل پریپریشن میں لگے ہوئے ہیں ایکٹر رنبیر کپور اور صدھارت مالیہ کو ڈیٹ کرنے کے بعد فلحال دیپی کا پادکون اپنے سنگل ڈم کو انجوائی کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ فیلحال کسی ریلیشنشپ میں جانے کا ان کا بلکل بھی موڈ نہیں ہے اور جہاں تک رنبیر سنگھ سے ریلیشنشپ کا سوال ہے تو یہ صرف اور صرف ایک رومر ہے خبروں کی مانے تو فلم دیڑ اشکیاں کے میکرز نے اس فلم کے فرسٹ اک لانچ ایونٹ کے لیے ویدیہ بالن کو بلانے کا پیسلا کیا تھا لیکن سننے میں آیا ہے کہ ویدیہ نے اپنے بیزی سکیجول کا حوالہ دیکھر اس ایونٹ پر آنے سے ساف انکار کر دیا ہے ایکٹر ابھیشیک بچھل نے فائنالی ایٹ پیک ایپس بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھیشیک آج کل جم کر جم میں پسینہ باہا رہی ہے ساتھ ہی ابھیشیک ایک سپیشل تیکنولوجی کا بھی سہارہ لے رہی ہے تاکہ وہ اپنے ایٹ پیک ایپس کے ایم کو جل سے جلد اجید کر پائے